ایک ٹی نیوز چینل علاوہ عوام کی کثیر تداد بھی موجود تھی چوری سجاد محیس نے وزیراعظم کے شعروں میں کیب تقسیم کر کے کہا کہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ کسی پارٹی کے لیے نہیں ایک ورکنگ فورس ملک کے لیے نوجوان نکلے ہیں موجودہ وقت میں ہمارے وزیراعظم عمران خان نے ایک نئی قوت ٹائگر فورس تشکیل دیا جسے نچلی سطح پر اس ٹوٹی ہوئی زنجیر کی دیکھ بال کے لیے مقرر کیا گیا ہے یہ فورس، پولیس فورس، ٹریفک پولیس، سیٹی، ڈسٹرک گورنمنٹ، پولیس، ڈالفن، رضاکاروں کی وجود کی میں تشکیل دی گئی ہے تو اس قوت سے کیا نیا نکلے گا وقت ہی موجودہ حکومت پریس رپورٹوں کے مطابق اپنی پالیسی پر عمل درامت کو ہمار کرنے کے لیے ایک لاکھ افراد کو ٹاس فورس کے طور پر خزماتیں حاصل کر رہی ہے مجھے توقع ہے کہ دستیاب افراد مختلف شعبوں میں تجربے کے ساتھ کام کریں گے انہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ و بستگی سے قطع نظر مقامی سطح پر فرائز سرانجام دینے ہوں گے اس کے بعد ان کی سکریننگ ہوگی پھر انہیں فرائز سرانجام دینے کی اجازت ہوگی ملک بر میں اس طرح کی نئی برتیاں موتد استعمال کے لیے استعمال کی جانی چاہیے ٹائگر فورس قیمتوں میں اضافے کا اطلاع دینے والی ٹیم کا حصہ کیوں نہیں بن سکتے یقین انہیں چلانوں کے لیے مجاز احکام کو رپورٹ بیٹھنے کے کچھ اختیار دینا چاہیے اگر منکر ہوا تو انہیں الیکٹرک میڈیا کی مدد سے عوام کے انٹرویو کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا فورس جو ناروال میں کام کر رہی ہے وہ تو ایک دم پس کلاس کام کر رہی ہے انہوں نے کرونا کے مریضوں کے لیے جس انداز میں مدد کی ہے ماسک شہریوں میں تقسیم کی ہے یہ سب سٹوری محمد سجاد محیس کی بیک کا نتیجہ ہے جس کے کمانڈر ہے مرتضی علی اور اس موقع پر جب ہم انہوں کے آفیس میں ریکارڈنگ کر رہے تھے تو عوام کی بسیر دار دن پر چھوٹی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے اگر ہم ہمارا حوصل اپ نہیں کریں کر دیں گے تو میرے بانی ہے نہ کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے اللہ حافظ پاکستان بائیں گے بات